السلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹ تو کیسے ہیں اب آپ دیکھیں الکرم ایڈوکیشن چینلل تو آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے جرافیا کے امپورٹر کویسٹ اور ساتھ ایم سی کیوز ہے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہی کویسٹ ہے کہ جو نئے سٹوڈنٹس ہیں وہ ان کو سبسکرائب کر لے انہوں نے چلیئے کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو آئے تو اس کی ناوٹسکیشن آپ کو مل سکے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے اپنے دوستوں میں شیئر کریں تو شروع کرتے ہیں یہ جس کے ساتھ ایم سی کیوز بھی ہیں تو آپ ایزلی جو ہے وہ اس کو پرپیئر کر لیں یہ دیکھیں ایم سی کیوز پر ریڈ نہیں کروا رہا پہلا چپٹر ہے میرے پاس لانگ تو آپ کو مل گئے ہوئے یہ دیکھیں اس کے انچے جوابات دیئے وہ آپ ایزلی پرپیئر کر جائیں گے بہت سے سوالات میں آج ہے علم جرافیا کی تعریف کریں علم جرافیا کی دو بڑی شاہ ہے کون سی ہیں معاشر جرافیا کی تعریف کریں معاشر جرافیا کی تعریف کریں دیکھیں معاشر سرگرمیوں کی تعریف کریں نیچے تھا ٹھیک ہے معاشر جرافیا کی تعریف کریں اہم جدائی معاشر سرگرمیہ کون سی ہے معاشر سرگرمیوں کی بڑی اقسام کون سی ہے اور محترک متحرک ذرا سے کیا مراد ہے اور گزارے کی ذراعت اور تجارتی ذراعت میں کیا فرق ہے یہ وہ کوسٹن ہے جو ایزلی میں آتے ہیں اور میں سٹوڈرز کو یہاں سے تیاری کرواتا ہوں تو آپ نے بھی یہاں سے تیار کر لنا ہے لیکن یہ ضروری ہے کہ جو بات آپ یہاں سے آت کریں آپ نے بکسر بھی کر سکتے ہیں تجارتی ذرات کیا ہے ذرات سے کیا مراد ہے ابتدائی معاشر سرگمیہ کیا ہے اور یہ یہاں پر اس نے لکھا ہے گولڈ کاسور سرگمیوں کی وضاحت کریں یہ آپ نے نہیں کرنا انسانی جرافیا سے کیا مراد ہے یہ کرنا ہے خمسی معاشر سرگمیوں کی تعریف کریں سانوی معاشر سرگمیہ سے کیا مراد ہے اور اور تب ہی جرافیا سے کیا مراد ہے اس کے بعد دوسرے چپٹر ہے ماہی گری یہ دیکھیں اس میں آپ کے ایم سی کیوز ہے یہ سارے اور یہ جوابات دی ہیں آپ اس کو پرپیار کر سکتے ہیں مچھلی کی بنیادی فراغ کیا ہے دنیا میں سب سے زیادہ مچھلی پکڑنے والا کونسا ملک ہے مچھلی کی غضائے اہمیت بیان کریں پلاٹین کیا ہے دنیا کے اہم ماہی گاہیں پہریر کریں اس کے بعد آگے آجیں مچھلی کی عزائے چلی کونکوں سے محمد سازگار ہے مچھلی کے چار فائد لکھیں پاکستان کی دو اہم مہای گیروں کے نام لکھیں اور مہای گری سے کیا مراد ہے مچھلی کی اقسام تحریر کریں مہای گری پر بحری رواغ کے اثرات بیان کریں مہای گری کا شمار کس معاشی سرگرمی میں ہوتا ہے اور کھانے کے قابل مچھلی کے اقسام کے نام لکھیں ٹھیک اب اس کے بعد آپ کے پاس تیسا چپٹر ہے قدرتی نبتات یہ اس کے امسی کیوز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کے پیچھے جوابات دی گئے ہیں بھگریت جنگلات سے کیا مراد ہے جنگلات کے چار فائد ٹھیک ہے رومی سدہ بہار جنگلات کی سختیں پائے جاتے ہیں توائی سدہ بہار جنگلات کے اہم تختوں کے نام لکھیں نبتاتی خرقے کی تعریف کریں صورتی نبتات سے کیا مراد ہے اور بھگریت جنگلات کے اہم تختوں کے نام لکھیں اور سدہ بہار جنگلات کی وضاحت کریں دنیا میں گاز کے بڑے مدانکوں کون سے ہیں یہ سوال آپ لوگوں نے نہیں کرنا اس کے بعد اگلا چپٹر ہے میرے پاس گلہ بانی کا یہ اس کے امسی کیوز ہیں یہ رجی سمپل ہے اس کے بعد ہے تجارتی ڈیری فارمنگ سے کیا مراد ہے میرنیم بیڑوں کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں یہ سوال بہت اہم ہے دنیا میں گلہ بانی کے چاہے اقسام لکھیں گلہ بانی کے اہمیے کے کوئی سے چار نگات لکھیں بیڑوں کے مطلب اقسام کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اور غیر موزیم گلہ بانی سے کیا مراد ہے جانور کو پانے کا مقصد کیا ہے بیڑوں پکریوں کی معاشی اہمیت بیان کریں جنوبی نفس قرارہ گلہ بانی کے امالے کے نام لکھیں بیڑے پانا کون سی معاشی سرگرمی اس طرح کے سوال نہیں آتے گلہ بانی سے کیا مراد ہے یہ کرنا ہے موزیم گلہ بانی کی تعریف کریں گوڑے کی معاشی اہمیت لکھیں یہ سوال بھی اس طرح کے نہیں آتے اس کے بعد عبادی پہ آجائیں چپٹر نمبر 5 پہ یہ میرے پاس اس کے ایم سی کیوز ہیں یہ آپ سے کیا کرنا ہے ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ نہ کریں اس کو آپ ڈریکٹ دیکھیں تاکہ آپ کو ٹائم جو ہے اس کے پاس ہے دنیا کے انتہائی کو جان عباد خطوں کے نام لکھیں اور دنیا کی عبادی میں نازل سلانہ کتنا زافہ ہو رہا ہے دنیا کی منجان عباد علاق کی تحریر کریں اور اس کے بعد ہے معافظ کا نظریہ عبادی کیا تھا یہ سوال آپ کے پاس اوپر آجائیں افرادی کو سے کیا مراد ہے کہ دنیا میں عبادی غیر مساوی تقسیم کی دو وجوہات لکھیں یہ دیکھیں یہ پیرا گراف لکھا ہے چاہے تو اس کی آپ صرف ہیڈنگ دے دیں چاہے تو اس کو آپ ایکسپرین کرنے لیکن اتنا بڑا ایکسپرین نہیں کرنا کم ایک ایک لائنم ایکسپرین کرنے باند علاقی سے کہتے ہیں عبادی میں قدرتی زافے سے کیام براد ہے پتر کے دور سے کیام براد ہے عبادی گن جانی سے کیام براد ہے انسانی مساویت سے کیام براد ہے دنیا میں عبادی میں زافے کی تیر اہم ادوار کون سے ہیں اور دنیا کی افرادی قوت کا مارسی سرگرمیوں کا یہ سوال آپ نے نہیں کرنا نیچے والا بھی نہیں کرنا اور سکسٹین والا بھی نہیں کرنا اب آپ کا چپٹر نمبر سک سٹارٹ ہو رہا ہے سنتوں کا جائے گے یہ دیکھیں اس کے سارے ایم سی چیز دیئے میں یہ آپ اس کو دیکھیں پریپیر کر سکتے اور یہ دیکھیں سارے اس میں سے ہی آپ کو آنے جو آپ کو بتایا جارہا ہے یہ پیپر اس میں سے ہی آنے یہ دیکھیں جس کے جاؤبات ہی گیا اچھا یہ آگے چپٹر میں پاس ہے سند سے کیا مراد ہے لوہی کی کرچ دہا سے فلات کیسے بنایا جاتا ہے سودی بارٹا وفی کے سند سے کیا مراد ہے موستنوی ریشن کی تیاری میں کونسا خام مال استعمال ہوتا ہے کیمیا کھات کی تین بڑی اقسام کونسی ہے دنیا میں سندی انکراب پر غاز کب اور کہاں ہوا اور فلات سالی کے لیے درکار طبیعہ عامت تحریر کریں سودی کپڑے کی سند کے لیے درکار موزی عامت کونسی ہیں دنیا میں جدید اونی کپڑے کی سند کا غاز کی اس خطے سے ہوا ذریعی ترکی کے لیے کیمیا کھاتوں کی کیا اہمیت ہے لوہی کا استعمال کن سندوں میں ہوتا ہے دنیا میں اون پیدا کرنے والے اہم موالے کے نام لکھیں دنیا کے سب سے بڑی سٹیل ملک کی سمولک میں واقع ہے سودی کپڑے کی سند کا شمال کی سماشی سرگرمی میں ہوتا ہے آگے ریشنی کپڑے کی سند کا غاز کا برکی سمولک پر ہوا کتنے موالک میں نائٹری جویں خاص کی سند قائم ہو چکی ہے لوہر اور فلاد پیدا کرنے والے چاروں موالک تحریر کریں نام ان کے کیمیا کھاتوں کا استعمال کی حضوری ہے بارچہ پافی کے سند سے کیا مراد ہے گریوے سندوں پر نوٹ لکھیں چین کے اہم لوہر اور فلاد سازی کے مراکس کے نام لکھنے ہیں آپ نے بس سودی کپڑے کی سند کی تجارت میں مختصر نوٹ کا مضبط تھوڑے تین چار لائنوں میں امدہ اون والی پیڑے کونسی ہے پاکستان میں ریشی کپڑے کے مراکس کونسے ہیں سودی کپڑے بیادہ کرنے والے کونسے ہیں انہی کپڑے کی سند کے لئے خام مال کہاں سے حاصل ہوتا ہے اور دنیا میں دیش میں کپڑے بیادہ کرنے والے کونسے ہیں برطانیہ میں سودی کپڑے کی سند کا کونسا دور اہم تھا یہاں دیکھیں کہ یہ نا ساتوہ چپٹر اس میں ساری سند تھے سوال آپ کو لمبے لگ رہے ہیں لیکن اس میں کمس کم سات چپٹر انڈ ہو ہو گئے دنیا میں لوگ کے دور کا آغاز کپ ہوا دلازٹ پرانس کپ اور کس نے جات کی ٹھیک ہے اور انڈیا میں انہی کپڑے کی سند کے ہمراکس ریشی بارجو اس سے کیا مراد ہے تھرٹی تھری پرسن بھی کرنا ہے آپ نے تھرٹی فور بھی کرنا ہے تھرٹی فائز بھی کرنا ہے تھرٹی سکس اور سیون بھی کرنا ہے ایٹ تھرٹی ایٹ بھی کرنا ہے تھرٹی نائن جو میں نے کہہ رہا ہے سندو مدیت سام کے نام کے یہ بھی ہے اور یہ فورٹی نائن تو یہ بہر آئیں پورٹٹ ہے آپ کا بہت زیادہ فورٹی بھی ہے فیفٹی وان چھوٹے ہوتے ہیں فیفٹی ٹو اور ففٹی ٹری ٹھیک ہے اور فیشٹی فور بھی یہاں پہ آجائیں اب ذراعت یہ آپ کے امسی کیوز ہیں ٹھیک ہے سیمپل ساتھا چپٹر ذراعت کا ٹھیک ہے یہ یہ امسی کیوز ہے اور یہ سارے دیکھیں اس کے سارے اندھوں جوابات دیئے گئے ہیں یہ جب میں اس کے سوابت آرہا ہوں پہلا دوسرا یہ جی تیسرا چوتھا پانچھا بھی کرنا ہے چٹا ساتھا اب یہ آپ کے پاس سلوشن پڑھا ہے آپ اس کو تیار کرنے کے آپ کا میں نے ٹائم ضائع نہیں کہ میں نے کہا آپ کے پیپنٹ اس دیکھ ہے اسی میں جلدی اسی ویڈیو بنا دیئے ہیں آٹھا نومہ دسوہ ٹھیک ہے یارمہ باروہ یہ دیکھیں سلوشن بھی ہے وہ آپ کو ٹائم ضائع کرنے کے ضرورت نہیں ہے سبھی ویڈیو کو ہمارے چینلل سے دیکھیں اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بھی سوز نہیں کیونکہ ٹائم آپ کو جائے ہونا ہے آپ کو پاس اگزیم پہ آپ کو ٹائم ضائع کریں ویڈیوز دیکھیں اُدھر پڑ یہ کسی نے چھیندی نہیں ہے ٹھیک ہے تیرمہ چوتھوہ پاندرواب میں جلدی بہر ہوں ٹھیک ہے سوڈمہ ساترمہ اٹھاروہ کی ویڈیو نمبی نہ ہو جائے نائنٹین ٹھیک ہے یہ نائنٹین ہے اس کے بعد آجیں ٹھیک ہے 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 � 39 بھی نہیں کرنا 40 بھی نہیں کرنا 41 یہ 42 یہ بھی نہیں کرنا 43 بھی کرنا ہے 44 بھی کرنا ہے اور 45 بھی رنے دے 46 بھی کرنا ہے 47 بھی نہیں کرنا اور 48 بھی نہیں کرنا اس کے بعد یہ آگ کے پاس chapter number 8 ہے یہ اس کے ایم سی گوز ہے سارے کے سارے یہ دیکھ یہ ایم سی گوز یہ رنے کے سارے جواب ہیں اس کے سلوشن آپ ازلی دیکھیں شوڑ آپ دیکھیں پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچوا چھتا ساتوا یہ آٹوا نومہ دسوا اور جاروا باروا تیروا چوتوا بھی کرنا ہے پندروا بھی کرنا ہے سودوا بھی ساتوا بھی کرنا ہے تھاروا بھی کرنا ہے اور 19 اور 20 بھی کرنا ہے یہ دیکھ ٹھیک ہے 30 یہ بھی نہیں کرنا ہے 31 بھی نہیں کرنا 32 بھی نہیں کرنا 33 بھی نہیں کرنا دیکھیں میں آپ کو کسا کٹوا رہا ہوں ٹھیک ہے 34 بھی نہیں کرنا اور یہ 35 بھی نہیں کرنا ہے ڈھرٹی سکس والا بھی نہیں کرنا اور 37 بھی نہیں کرنا اپنے 38 بھی نہ کریں 39 بھی نہیں کرنا 40 بھی نہیں کرنا جو اگزام میں نہیں آنے وہ میں آپ کو نہیں کروا رہا اور یہ پورٹی وان کریں پورٹی ٹو بھی کرنا ہے پورٹی تھری نہیں کرنا پورٹی فول کرنا ہے پورٹی فائف بھی کرنا ہے پورٹی سکس نہیں کرنا پورٹی سیون کریں پورٹی ایٹ کریں یہ نظر آگے ہوگا آپ کو یہاں تک لیئر ہو گیا آپ کا ٹھیک ہے امیدہ آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک زور کیجئے گا اور لائک کرنے کے ساتھ سبسکرائب کرنے اور اس ویڈیو کو زیادہ ساتھ آپ سے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ ان کا بھی بلا ہو سکے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ